شاہد بھی یہی ہوتا ہے، شاہد بھی یہی ہوتا ہے، مشہود بھی یہی ہوتا ہے اینما تولو فسمہ باجن اللہ کہ جہاں بھی تم نگاہ اٹھاؤ گے اللہ کی دلوگی اس نکتہ نظر سے کائنات سے محبت کرنا یہ عبادت ہے اس نکتہ نظر سے کائنات میں غور کرنا یہ معرفت ہے اس نکتہ نظر سے کائنات کے ساتھ کوئی سلوک کرنا یہ انسان کے لئے سلوک ہے تو سلوک ہو یا معرفت ہو یا عبادت ہو یہ اس کائنات سے جدہ اور الگ کسی دنیا کا نام نہیں ہے یہ اس سے کٹ کر الگ ہو کے کوئی نئی دنیا بسانے کا نام نہیں اور جس نے یہ سمجھا کہ اس دنیا سے کٹ کے اسے حقیق جان کے اسے ملون قرار دے کے اس کو ہر جہت سے ملون قرار دے کے اس سے الگ ہو جانے میں آفیت ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ملون کہا گیا ہے دنیا کو کائنات کو نہیں دنیا کو دنیا اس کائنات کا وہ حصہ ہے دنیا اس کائنات کا وہ حصہ ہے جو ہمیں خدا سے غافل کر دیتا ہے دنیا دنیا الگ ہے کائنات الگ ہے کائنات اللہ کی نشانی ہے کائنات معرفت کا دفتر ہے کائنات کے اندر دنیا سمائی ہوئی ہے لیکن جب اس کا وہ حصہ جو ہمیں خدا سے غافل کر کے اپنے اندر پھنسا دیتا ہے تو وہ دنیا بن جاتا ہے پھر وہ دنیا بن جاتا ہے پھر وہ کائنات نہیں رہتا پھر وہ ہمارے لئے خدا کی نشانی نہیں رہتا اس لئے کسی نے بھی نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی مرد بزرگ نے کبھی بھی کائنات پر لانت نہیں بھیجی ہاں دنیا پہ لانت فرمائی دنیا پہ اور دنیا کے طالبین کو کتہ قرار دیا حدیث پاک میں آیا الدنیا جیفتن دنیا مردار ہے وطالبوہا کلاب اور جو اس مردار کے طلبدار ہیں وہ کتے ہیں یہ دنیا کے لئے کا ٹھیک ہے نا یہ دنیا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا الدنیا ملعونتن وما فیہا ملعون دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اسم ہے وہ ملعون یہ دنیا کو کہا جا رہا ہے دنیا سے ملعونت اب وہی ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے جو ہمیں بہکا دے جو ہمیں ہمارا سبق بھلا دے اب اس کے اندر وہ بھی دنیا ہے وہ بھی دنیا ہے جو دین کے نام پہ اپنایا جائے اور عبادت کے طریقے پر قائم کیا جائے مگر اللہ سے غافل ہو کے وہ بھی دنیا ہے سمجھے نا آپ دنیا کا مفہم اب یہاں سے وسط پا رہا ہے یعنی این نماز کے اندر نماز اگر غافل کر دے تو دنیا ہے نماز اگر آپ کو خدا سے دور کر دے تو دنیا آپ کی عبادت آپ کی ریاضت اگر آپ کو اللہ سے غافل کر دے تو دنیا اور ایسا کب ہوگا جب آپ عبادت اور ریاضت اپنے لئے کرتے ہیں جب اپنی ناموری کے لئے کرتے ہیں جب اللہ کے لئے نہیں کرتے ہیں جب اس سے کوئی اپنا ذاتی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا ہو جاتا ہے تو اس لئے ایسی نماز کے لئے بھی قرآن نے صاحب فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ سَلَاتِينَ سَاهُونَ کہ ایسے نمازیوں کے لئے ہلا کر دے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یعنی وہ اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھ رہے اپنی لئے پڑھ رہے دنیا ایک ایسی کیفیت ہے گویا دنیا اس کائنات کے اندر ایک ایسا ماحول ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے اور ایک ایسا دائرہ ہے جس میں جانے کے بعد انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے یہ دائرہ انسان کبھی خود بناتا ہے کبھی اس کے گرد بنتا چلا جاتا ہے اور کبھی دین کے نام پہ بناتا ہے کبھی دنیا کو دنیا ہی کے نام پہ اختیار کرتا ہے کبھی دین کو بھی دنیا بنا کر اسی دائرے میں لے جاتا ہے یہ ہے وہ چیز اس لئے مراروح رحمت اللہ نے فرمایا چیز تو دنیا از خدا غافل بدن نئے کماشو نکرہو فرزندو زن کہ دنیا کیا چیزیں فرماتے ہیں دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے اللہ کو بھول جانا اللہ سے غافل ہو جانا یہ دنیا ہے یہ کپڑا یہ فرزندو زن بیوی بچے اور یہ سونا چاندی یہ دنیا نہیں ہے دیکھیں رب تو یہ کونسپت ضرور کرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال قرآن جس چیز کو اپنی اللہ کی معرفت کی کتاب قرار دیتا ہے وہ یہ کائنات ہے وہ یہ کائنات ہے وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی کائنات بھی ہے اور ہمارے باہر پھیلے ہوئی دنیا بھی ہے یہ نسابِ معرفت ہے اس میں انسان جب اس نکتہِ نظر سے داخل ہوگا تو پھر اس کا واسطہ دنیا سے نہیں پڑے گا اس کائنات میں جب وہ اس نکتہِ نظر سے یہاں تک کہ اگر اپنے من میں بھی جائے گا تو اللہ ہی کے پاس پہنچے گا یہ گیٹوے ہے یہ خدا تک پہنچنے کا گیٹوے ایک گیٹوے باہر ہے اور ایک گیٹوے اندر ہے اپنے من میں بھی جاؤ گے تو اللہ تک ہی پہنچو گے کس نکتہِ نظر سے خدا کے نسابِ معرفت سمجھ گئے خدا کی پہچان حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لئے اس کی قدرت کے جلوے اس کی صفات کے کرش میں اس کی مہربانیوں کے کمالات اس کی انعائتوں کے سلسلے جب اس نظر سے دیکھو گے اور کہیں اس کی کہاریت کے منظر ہے کہیں اس کی جباریت کے مناظر ہے کہیں اس کی حیبت قدرت قوت طاقت غلبے کی قیفیت جب یہ چیزیں دیکھنے کے لئے ہم داخل ہوں گے اپنے من میں یا باہر کے دنیا میں تو ہر جگہ اللہ ہی کو پائیں گے اللہ ہی کو پائیں گے